کیا یہ ایک انتہا پسندی کا عمل نہیں ہے کیا ہم آگے جانے کی بجائے محذب قوموں کیوں فالو کرنے کی بجائے ہم کیا ظالمانہ تہذیب کے طریقوں کو جو ہے اس میں سے ہم اس فیل کو جو ہے پبلک ہینگنگ کے طور پر واپس لا رہے ہیں کیا پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے اس جرم میں جی بہت شکریہ نیلم جہاں تک علی گوھر بات کر رہے تھے بڑی مناسب بات تھی کہ محذب معاشروں کے اندر یہ جو پبلک ہینگنگز ہیں یہ کوئی بہتر روایت نہیں ہے یہ کل ہی ایک فیصلہ جو آیا ہے پچھلے دنوں میں مشرف والا تو اس پہ بڑی ریزیسٹنس آئی ساروں کی چیخیں نکل گئی ہم نے بھی اس پہ مخالفت کی کہ جہاں تک تعلق ہے آئین شکنی کا اس میں تو جو ٹریٹر کی سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے لیکن وہ اس طرح اس کو کہ وہ گسیٹا جائے اور اس کو لٹکایا جائے وہ مناسب نہیں ہے اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ان سرعام فانسیوں کے خلاف رہی ہے کیونکہ اس سے تشدد کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہوتا ہے اور یہی کچھ تو ڈکٹیٹرز کے عدوار میں ہوتا رہا جنرل زیاؤل حق کے دور میں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور زمانہ کیس تھا پپو قتل کیس جس میں سرعام لوگوں کو ڈسٹک جیل کے باہر فانسیاں پہ لٹکایا گیا تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہمیں چاہیے کہ ان کاموں کی سخت سے سخت سزائیں دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی روک تھام کے لیے کام کریں ہم اس کا ستے باب کریں ہم ایڈوکیشن اور ان کی اویرنیس جو ہے اس پہ کام کریں سزائیں دینا ہی جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے